اسلام علیکم میرے نام ہے سیدہ سمیرزا اور سپریم کورٹ کا آج ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے سنی اتحاد کاؤنسل کو کس طریقے سے نکرے لگایا گیا ہے پیٹی اے کی وکیلیں وہ خود چمبے کا شکار ہیں خاص طور پر سلمان اکم راجہ یا میں گوھر خان کی بات کروں دونوں اس فیصلے سے کنفیوز نظر آ رہے تھے یہ جو ایک نظام ہے نا اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے یہ دیویجن یہ قانون کے اندر جو انٹرپیٹیشن ہوتی ہے یہ بسکری خطرناک چیزیں ہیں اسمائل اس کی باتیں اس کی انگلیش اس کا ایبسلوٹ نہیں ناڈ کہنا یہ چیزیں یار ان سے کب بھار نکلیں گے ہم لوگ کب پریکٹیکل ہوں گے میں صرف یہی کہوں گا کہ اس ملک کے اندر یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے میں بالکل حق میں ہوں پی ٹی آئی نے ازاد ارکین نے اپنے لیڈر کے نام کے اوپر اگر اس نے ووٹ لیے ہیں اور اس نے نوے سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں تو ان کو نوے کی سیٹوں کے مطابق ان کو ضرور مخصوص نشوشتیں ملنی چاہیے اسلام علیکم میرے نام ہے سیدہ سمیرزا اور سپریم کورٹ کا آج ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے تاریخی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں اس کو بالکل یاد کیا جائے گا اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تاریخ میں اس کو کس الفاظ کے ساتھ جنہیں یاد کیا جائے گا اب ہمارے جو وزیر قانون ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ میں کنفیوجن کا شکار ہوں کہ یہ فیصلہ کس نوجہ کیا گیا ہے اور باقی رنسانہ اللہ یا میں پی ٹی آئی کے بھی کچھ رہنماؤں کو سن رہا تھا وہ بھی کچھ خاطر خواف فیصلے کے اوپر بات نہیں کر سکے وہ بھی جشن بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت کا جیت ہو گئی ہے ہمیں جشن بنانا چاہیے ہماری سیٹیں ہمیں مل گئی ہیں قانون پہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں بھی جو ہیں وہ بات کرنے سے جو ہیں وہ کاسر تھے کیونکہ فیصلہ کچھ اس طرح کا تھا اب قاضی فائز عیسہ نے جو فل کورڈ بینچ بنایا ہے فل کورڈ بینچ پہلے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں پہلے تو ایک من پسند بینچ بنایا جاتے تھے ہر فیصلے کے لیے اب شاید ایجنسیز کی بارے میں جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کی ایجنسیز عدالتوں پر حاوی ہوتی ہیں ان لوگوں کو ایک تو موت اور جواب مل ہے کہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اگر ایجنسیز ابھی بھی عدالتوں کے اوپر حاوی ہو رہی ہوتی ہیں یا ایجنسیز عدالتوں پر حاوی ہوتی ہیں تو جو نو مئی کا جو کردار ہے جس پارٹی نے نو مئی میں فوج کو ملائن کرنے کی کوشش کی فوج کے اوپر ڈائرک حملے کی ہے کیا وہ انفلونس کر کے اس جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے دماغ کھولنے کے لیے کافی ہیں اگر ابھی بھی نہیں لوگوں کو سمجھ میں آرہی چیزیں ہیں تو میرے خاص سے وہ اپنے اکل کے علاج ہی کروائیں تو اس طرح ہم اور کے بات کر نہیں سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بلے کا جو نشان تھا وہ لے لیا گیا پی ٹی آئی کو الیکشن کیونکہ الیکشن کمیشن کے اندر ڈی لسٹ کر دیا تھا جماعت کو مطلب الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی اس وقت کوئی جماعت موجود نہیں ہے اوفیشلی الیکشن کمیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر اگر وہ کوئی جماعت ہی موجود نہیں ہے تو کیا آپ نے انٹر پارٹی الیکشن قبول کر لی ہیں جس کے اوپر سپریم کورڈ کا ہی فیصلہ تھا کہ انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوئے اس کی وجہ سے بلے کا نشان لے لیا گیا اب کیا دوبارہ سے انٹر پارٹی الیکشن کروائے جائیں گے پندرہ دن کے اندر اگر انٹرہ پارٹی الیکشن کروائے جائیں گے تو کیا اس کو جماعت کو سمبل الارڈ کیا جائے گا سمبل الارڈ کرنے کے بعد کیا الیکشن کمیشن کے اندر اس کو دوبارہ سے لسٹ کیا جائے گا لسٹ کرنے کے بعد وہ ازاد دارکین دوبارہ سے اپنے ایفیڈیوٹ جمع کروائیں گے یہ وہ پروسس ہے جس کو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے وقت کے اندر کوئی اتنا زیادہ آسانی سے چیزیں سامنے آئیں گی کنفیوجن کا شکار ہر طرف ہے ٹورنی جنرل سے لے کے وزاری قانون سے لے کے پی ٹی آئی کے خود جو لوگ ہیں وہ بھی کنفیوجن کا شکار ہیں اس فیصلے کو لے کے کیونکہ مانگا گیا تھا سنی تحاد کاؤنسل کے جانب سے کہ ہمیں یہ مخصوص نشستیں جو خواتین کی اور مائنورٹیز کی ہوتی ہیں وہ ہمیں الارڈ کی جائیں چاروں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے اندر تو سنی تحاد کاؤنسل کا تو اڑا کے رکھ دیا پورا پرٹیشن اور ساری ان کی درخواست اور جو پی ٹی آئی فریق بھی نہیں تھی پی ٹی آئی نے کچھ مانگا بھی نہیں کیونکہ پی ٹی آئی مانگنے کی پوزیشن بھی نہیں تھی پی ٹی آئی کیا کہتی وہاں پہ کہ ہمیں الارڈ کی جائیں مخصوص نشستیں سپریم کورٹ تو آلیڈ ہی بہلی کہہ چکی تھی کہ آپ تو الیکشن میں موجود ہی نہیں ہیں آپ تو پارلیمنٹ موجود نہیں ہیں آپ تو الیکشن کمیشن کی ویب سیٹ تک بھی موجود نہیں ہیں تو آپ کو قیسم چیزیں لارڈ کر سکتے ہیں آپ تو الیکشن لڑے ہی نہیں آپ کے تو امیدواروں نے ازاد الیکشن لڑے ہیں اب میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ یہاں پہ اصل میں مسئلہ ہوا کیا ہے دو چیزیں ہمارے ملک میں چلتی ہیں افسوسناک بات یہ ہی ہے کہ لاؤ کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں یا لوجک کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں اب یہاں پر لوجک کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی ہیں اور لوجک میں جو جک ہے نا بسکلی وہ پی ٹی آئی کے ایموشنز ہیں دیکھیں یہ جماعت اور اس سے منسلک سارے لوگ یا اس جماعت کے لیڈر کو جو لوگ پسند کرتے ہیں یہ آج بھی ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ جو انفلنس میں اس جماعت کے لیڈر کو لے کے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ عمران خان ہے ان کی کلر سمائل ہے ان کی پرسنیلٹی ہے ان سے پوچھیں کہ آئی ایم ایف کے جو کرزے آپ لوگوں نے اتنے سارے لے لی ہیں اپنے دور حکومت کے اندر وہ واپس کیسے کریں گے وہ ان کا جواب ہوتا تھا کہ خان کی سمائل بڑی کلر ہے تو ہم آئی ایم ایف کے کرزے تو ایسے ہم ٹھیک کر دیں گے اور کرزے واپس کر دیں گے جو ملک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کیسے ٹھیک کریں گے عمران خان کی پرسنیلٹی اتنی اچھی ہے انگلیش اتنی زبردست بولتا ہے اس کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے باقی دنیا کے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اچھا عمران خان انویسمنٹ کیسے لے کر آئے گا عمران خان اپنے ایک سپیچ کرے گا اور انویسمنٹ اس ملک میں آ جائے گی یہ میں مزاق نہیں کر رہا ہوں یا آپ کو لگ رہا ہوا کہ شاید کوئی بچکانہ باتیں ہیں یہ حقیقت میں یہ چیزیں ایکزسٹ کرتی ہیں اس ملک کے اندر کہ ان کی اپنی لیڈر زرداج گل کے بیانات موجود ہیں کہ عمران خان کی سمائل کلر ہے کیا کرزمیٹک پرسنیلٹی اس بندے کی آتا کیا ہے کچھ نہیں آتا سپریم کورٹ کے اندر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہی لوجک اور وہی ایموشنز استعمال کیے گئے ہیں کہ شاید اس پارٹی کو آج بھی اس لیڈر کے نام کے اوپر ووٹ پڑ گیا سیٹیں جیت گئی تو شاید ایموشنز یہی کہتے ہیں کہ ان کو یہ مخصوص نششتیں طریقہ انصاف کو ملنے چاہیے جو کہ پیٹیشنر بھی نہیں ہیں یہ وہ لوجک اور یہ وہ ایموشنز استعمال کیے گئے ہیں سپریم کورٹ کے آج فیصلے کے اندر اور قانون تے لینے گیا قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں آج میں آہ 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 مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے لیکن جو چیزیں مجھے سامنے نظر آ رہی ہیں وہ تو بھی ہی بات کرتی ہوں کیونکہ جو خود پی ٹی اے کی وکیل ہیں وہ خود اچمبے کا شکار ہیں خاص طور پر سلمان اکم راجہ یا میں گوھر خان کی بات کروں وہ دونوں اس فیصلے سے کنفیوز نظر آ رہے تھے ان کے چہرے پہ صاف لکھا ہوا تھا کہ یہ کیا فیصلہ ہو گیا اب اس سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگ آگے نکال رہے ہیں کہ شاید آگے پھوٹ پڑ سکتی ہے پندرہ دن کے اندر شاید پی ٹی آئی کے اندر ایک الگ سی جنگ شروع ہو جائے گی مخصوص نشستوں کو لے کے اب جب لسٹے جمع کروائی جائیں گی پسند نا پسند یہاں پہ گیم شروع ہو جائے گی سٹارٹ ہو جائے گی رہنماں آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے اور ہر بندہ اپنے اپنے مفاد کے خاطر جو ہے نا وہ بندے گھیرنا شروع کر دے گا اور جس کے بعد زیادہ تعداد ہو جائے گی وہ ایک فارورڈ بلوگ بنا کے اس جماعت کو لے کے بیٹھ جائے گا اور زیادہ سے زیادہ مخصوص نشستوں کو حاصل کرنے میں کام یہاں ہو جائے گا فارورڈ بلوگ تو آپ کو پتہ ہے بنتے آ رہے ہیں اس ملک کے اندر اور اس طرح پی ٹی آئی کی دھجیاں جو ہیں نا اڑ جائیں گی پارلیمنٹ کے اندر اور یہ شاید یہ اس طرف بھی چیز لے کے جا سکتی ہے اس پارٹی کے اندر اور پندرہ دن کے اندر بہت سرے لوگ ایسے ہیں تذیعہ کار بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں چیخ و پکار نظر آئے گی اس لیے کوئی خاطر خواہ کوئی جشن نہیں نظر آرہا پی ٹی آئی کی جانب سے اور کوئی مٹھائی کی خبریں بھی اس وقت فیلال ابھی تک نہیں آئیں ان تمام تر چیزوں کو لے کے ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد وزیراعظم شباز شریف ہیں اور آصف علی زرداری پریزیڈنٹ ہیں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر ہیں اور ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ محسن نکوی ہیں اور عمران خان جو ہیں وہ ابھی بھی جیل کے اندر موجود ہیں تو کوئی خاطر خواہ چینجنگ نہیں آئی دو سو ایک کی مجورٹی ابھی بھی موجود ہوگی حکومت کی اگر پیپلز پارٹی کی سیٹیں جو سکسٹی ایٹ سیونٹی سیٹس اگر پیپلز پارٹی کی شامل رکھیں اور اگر عمران خان کی جماع پی ٹی آئی کو اگر مخصوص نشستیں مل بھی جائیں تو میرے خاص سے ڈیڑھ سو کے قریب یہ ایک سو پچاس ایک سو پچپن کے قریب ان کی اتطاعت بنتی ہے تو ابھی بھی سمپل میجورٹی سے بہت دور یہ سارے معاملات ہیں میجورٹی ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس ہے اور گورنمنٹ کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا لیکن مجھے جو چیز یہاں پہ تمام تجیزیں کھٹکتی ہیں کہ سنی اتحاد کاؤنسل کو وہ کس طریقے سے نکرے لگایا گیا بلکہ وہ کہتے ہیں نا وہ تو بڑھ گئی مطلب پارٹی پوری بڑھ گئی نا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو پارلیمنٹ میں یوز کیا آپ نے پارلیمنٹ میں تقریر کی ان کے پلیٹ فارم پہ آپ کھیلے ان کو مخصوص نشستیں جانی تھی لیکن جب یہ تمام تر باتیں آئیں اور جب ان کی محنت کا یا ان کی اخلاص کا ان کے خلوص کا پھل کھانے کا وقت آیا تو سپریم پورٹ نے کہا کہ سنی اتحاد کاؤنسل نے کہا کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ یہ جماعت ازاد ارقین پارلیمنٹ میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں آپ ہیں آپ کہاں سے آئیں مطلب یہ چیز سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ اچھا نہیں ہوا ان کے ساتھ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے یہاں پہ سنی اتحاد کاؤنسل کو یہ بیز بناتے ہوئے ریمارکز دیئے گئے کہ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں کہ لور کورٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں خاص طور پر ججز وغیرہ بیٹھے ہیں وہ ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے اس ملک کا کیونکہ لور کورٹ میں کچھ اور فیصلے ہوتے ہیں جب چیز سپریم کورٹ میں جاتی ہے تو فیصلے کچھ اور ہو جاتے ہیں یا تو سپریم کورٹ میں الگ کتابیں پڑھے جاتی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر یا جو لور کورٹ ہوتی وہاں پہ کچھ اور کورسز پڑھائے جاتے ہیں یہ جو ایک نظام ہے نا اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے کہ اب ایک کورٹ نے اگر فیصلہ دیے دیا تو اس کے اوپر مزید پیٹیشن آپ داخل کر کے مزید اس کو انہینس کر سکتے ہو فیصلے کو لیکن وہ فیصلہ ہی پورا اٹھا کے باہر پھیک دیتے ہیں اور پھر ہر سی بات ہے پانچ ججز جو ہیں ان کی بھی کوئی سوچ ہوگی آٹھ ججز جو ہیں ان کی بھی کوئی سوچ ہوگی یہ ڈیویجن یہ کانون کے اندر جو انٹرپیٹیشن ہوتی ہے یہ بسیقری خطرناک چیزیں ہیں مطلب میرے مطابق کہ یہ ایک پینسل جو ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے اور وہ ہی اسی کانون کو کتاب پڑھنے والا شخص یا اسی ہی کمرے میں بیٹھنے والا شخص وہ اس کی کچھ اور انٹرپیٹیشن کر دے گا لیکن ہے تو وہ پینسلی تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں مجھے خیر اس میں کچھ ایشوز ہیں اس میں کانون کیا کہتا ہے یہ کارک ڈیفرنٹ چیز ہیں کہ اظہار رائے ہو یا ڈیموکرسی ہو اب ایک کانون ہے ایک چیز غلط ہے یا صحیح ہے اس میں ڈیموکرسی کیا ہے مطلب ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے دو بندے کہیں کہ نہیں مجھے لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا اور دو کہیں کہ نہیں مجھے لگتا ہے جھوٹ نہیں بول رہا تو تین کی بات مان نہیں جائے گی حالانکہ تینوں کی پوزیشن پانچوں لوگوں کی پوزیشن سے میں پانچوں لوگوں کی تعلیم سے میں پانچوں لوگوں کی قانون سے میں قانون کی کتابیں سے میں لیکن بس میجارٹی کی وجہ سے وہ ایک شخص یا تو گناہ گار ہے یا گناہ گار نہیں ہے تو یہ ایک ڈیفرنٹ بحث ہے اس کے اوپر ہم مزید لمبی چوڑی کو گفتگو کر سکتے ہیں برینسٹرومنگ کر سکتے ہیں کہ یہ اخری کیا معاملہ ہے لیکن اس کیس کے اندر سنی تحاد کاؤنسل کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑا آپ سیاسی جماعت تو موجود ہیں الیکشن کمیشن میں آپ لسٹڈ ہیں لیکن آپ نے الیکشن نہیں لڑا اس لئے آپ کو مخصوص مشہشتہ نہیں جاتی تو اس کے اوپر لوگ محتفق تھے لیکن وہی بات آگئی ہے پھر ایموشن آگئے ہیں بیج میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایموشنز نے اس ملک کے ساتھ جو کھلوار کی ہے کئی پچھلے چند سالوں میں وہ ایموشنز نہیں کی ہے کہ فلاں بندہ بڑا پاپولر ہے فلاں بندے کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں فلاں کی کلر سمائل ہے فلاں جب آیا تو ملک میں بارشیں شروع ہو گئی اس کی سمائل اس کی باتیں اس کی انگلش اس کا ایبسلوٹ نہیں نوٹ کہنا یہ چیزیں یار ان سے کب بھار نکلیں گے ہم لوگ کب پریکٹیکل ہوں گے کب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا آئی ایم ایف کا کرزہ اس شخص کی کلر سمائل سے ہم حل کریں گے یا ہم لوگوں کو ایک بہتر پلان دیں گے اب نو مئی کے فیصلے کرنے والوں کو اگر اس طرح ریلیف ملیں گے تو میرے خاصے افسوسناک ہے خیر نو مئی کا جو فیصلات کرنے والا جو کرتا دھرتا تھا شاید اس کو تو خیر کوئی ریلیف نہیں ملا نیچے جو لوگ جماعت چلا رہے ہیں دیفنیٹ ان کو پر کوئی کیسز بھی نہیں ہیں اور وہ میں نہیں کہتا کہ پاکستانی نہیں ہیں وہ محبت دن پاکستانی ہوں گے لیکن وہ آج بھی اس خبیص شخص کا نام لے رہے ہیں اس خبیص شخص کے نام کے اوپر پولٹکس کر رہے ہیں اس خبیص شخص کی بات کر رہا ہے جس کی کل زمانتیں جو ہیں پرسو زمانتیں منصوخ ہوئی ہیں نو مئی کی کیسز کے اندر ملک کو جلاو گھراو کے اندر ملوبس ہونے کی وجہ سے اس شخص نے پاکستان کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کی اس ملک کی جو دفاع کا جو اہم ایک ستون ہے جس کو پاک فوج کہتے ہیں اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں کی کوشش کی اور یہ سارے بیڈ کے آج اس خبیص شخص کو جو نے ڈیفینڈ کر رہے تھے مجھے اختلاف بسیکلی اس چیز سے باقی قانون کیا کہتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں لوگوں کی سوچ کیا کہتی مجھے اس کو فرق نہیں پڑتا اور کسی کو بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے ہر کسی کے اپنی ذاتی جو ہیں وہ حیثیت سے وہ خود خود مختار اس کو کیا سوچ کر رکھنے چاہیے یہ میری اپنی ذاتی پوائنٹ اف یو تھے میں صرف یہی کہوں گا کہ اس ملک کے اندر یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے اور اگر کوئی انفلنس نہیں ہے سپریم کورڈ کے اندر تو میرے خیال سے کم از کم چیک ان بیلنس جو ہے وہ کم از کم ضرور ہونا چاہیے اور چیک ان بیلنس کس طریقے سے رکھنا ہے وہ ہماری ایجنسیز اچھی طریقے سے جانتی ہیں یا ہمارے ملک کی جدارے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آخر اس طریقے کے فیصلے آخر کیوں آ رہے ہیں یہ تمام طرح چیزیں ایسی ہیں جو ایک اچھم بی کی بات ہیں بلکل ملنی چاہیے لاسٹ میں میری الفاظ آپ یاد رکھیں میں بلکل حق میں ہوں کہ اگر پی ٹی آئی نے ازاد ارکی نے اپنے لیڈر کے نام کے اوپر اگر اس نے ووٹ لیے ہیں اور اس نے نوے سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں تو ان کو نوے کی سیٹوں کے مطابق ان کو ضرور مخصوص نشوشتیں ملنی چاہیے لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے پہلے اس جماعت کو جماعت ثابت کریں پھر اس کے جماعت کے جیتنے والے لوگوں کو اس پارٹی میں شامل کرویں اس جماعت کو پارلیمنٹ میں لے کریں پارلیمنٹ میں لانے کے بعد مخصوص نشوشتیں دیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جماعت نے پیڈیشن نہیں داخل نہیں کی اس نے کوئی مانگا ہی نہیں آپ سے اور آپ نے بن مانگے سارا کوئی اس کو دے دیا تو یہ قانون کی تجیزیں اڑا رہے ہیں آپ اور یہ مزاق اڑا رہے ہیں میں پھر کہوں گا خدا کے لیے پاکستان کو اس چیز سے نکالیں ہماری عدالتوں کا ویسی بہت برا حال ہے اگر یہ چیزیں اس طرح ہوتی رہیں گی اور لوگ اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے پھر عدالتی نظام اور یہ تمام تجیزیں کہاں جائیں گی اس کو سوچنے کی بات ہے اس کو سوچیں بیٹھ کے اللہ حافظ